اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی آج اس لیسن میں میں آپ کو کوئری کے بارے میں بتاؤں گا کہ کوئری کیا ہوتے ہیں ایکسس میں اب ہمیں بعض اوقات کسی بڑے ٹیبل سے صرف کچھ انفارمیشن یا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تو ہم کوئری یوز کر کے صرف اسی ڈیٹا کو اسی کولم کو نکال سکتے مطلب اگر آپ کا بہت بڑا ٹیبل ہے جس میں رول نمبر نیم سٹوڈنٹ کے مارکس سٹوڈنٹ کے بائیو گرافی وغیرہ مطلب ایک بڑا ٹیبل ہے صرف آپ اس ٹیبل کے مارکس چاہتے ہیں تو آپ کوئری یوز کر کے ان کے مارک کو نکال سکتے ہیں دوسرا یوز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کوئری یوز کر کے ایک سے زیادہ ٹیبلوں کے ڈیٹا کو ایک ٹیبل میں کمبائن کر سکتے ہیں مطلب ایک ٹیبل میں مارکس پڑا ہوا ہے دوسرے ٹیبل میں نام وغیرہ ہے تو آپ ان دونوں کو کوئری کے ذریعے سے ایک ٹیبل میں لا سکتے ہیں اب کوئری یوز کر کے ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو آرڈر دے سکتے ہیں اسے سورٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آسینڈنگ آرڈر یا ڈیسینڈنگ آرڈر اس کے علاوہ ہم کرائیٹیریہ یوز کر کے کوئری میں ایڈوانس سرچ بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر میں چاہوں کہ ان لڑکوں کے مارکس پرنٹ ہو جن کے مارک پانچ سو سے زیادہ ہے تو میں کرائیٹیریہ میں دوں گا کہ گریٹر دن فائف انڈرڈ تو صرف وہ ریزلٹ پرنٹ ہوگا جو پانچ سو سے زیادہ ہے پانچ سو سے کم یا پانچ سو کی برابر والے ریزلٹ میرے ٹیبل میں نہیں آئے گا تو کوئری کا یہ یوز ہے اب کوئری بنانے کے دو طریقے ہیں پہلا ہے کوئری ویزرڈ یوز کر کے اور دوسرا ہے ڈیزائن ویوز کر کے ویزرڈ ہمیشہ ایکسس میں آسان ہوتا ہے کچھ بنانے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو دونوں سکھاؤں گا کہ کوئری ویزرڈ سے ہم لوگ کس طرح کوئری بناتے ہیں اور ڈیزائن ویو میں کس طرح کوئری بناتے ہیں تو کرتے ہیں موسیقی